شہید بغزر سنگھ راج گرو دیو اور جنہ وانا باک ان چیزوں کو دیکھ کر کے مجھے ایک پریر نہ ملی اگر ایسے دیش کے شہیدوں نے اپنے بھارت ماتا کی رکھشہ کے لیے قربانی اور شہادت دی ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں ان بہادر شہیدوں کی ملی ہوئی آدادی کی رکھشہ کرنے کے لیے قربانی شہادت دینے کے لیے کیوں نہ ہم بھی تیار رہیں میرے اوپر پہلا حملہ آزادی کا دن مناتے ہوئے ہوا عمر سر میں جلیہ والا باک اور سوارن مندر عمر سر جہاں اتنک وادیوں نے سوارن مندر کے اوپر قربچہ کر لیا اور سوارن مندر کی پویتر تاک بھنگ کرنے کی کوشش کی تو جب سے جلیہ والا باک سے مجھے پریز نہ ملی تھی اس دیش کی آزادی کو سنبالنے کے لیے اس دیش کی اکتہ اور کھنٹہ کے لیے اس دن کے بعد میں آزادی کا دن اور گنٹنٹر دیورس یہ میں منایا کرتا تھا چونک بابا صاحب سوارن مندر کے پاس جب وہاں پہ دیش نرویوں نے وہاں پہ ایک قبضہ کر لیا گلت طریقے سے تو آزادی کے دن کے اوپر ہمیں بہت بڑا چیلنج آیا کہ یہاں پہ آزادی کا دن آپ کو منانے نہیں دیں گے ترنگا جنڈا لہرانے نہیں دیں گے تو ہم اس جنس پہ اڑے رہے کچھ بھی ہو گولی چلے یا بم چلے مر جائے جا جیتے رہیں آزادی کا ترنگا جنڈا یہیں پہ لہر آیا جائے گا گیارہ بجے آزادی کے ترنگے جنڈے کی شروعات تھی اور پانچ بجے میرے گر میں بم پھینک دیا گیا وہ بم اس لیے پھینک دیا گیا کہ ہم اس آزادی کے ترنگے جنڈے کی رکشہ نہ کر سکیں یہ میرے اوپر پہلا بلاسٹ ہوا آزادی کے دن ترنگے جنڈے کی رکشہ کرتے ہوئے آج دیش کی ترقی کے لیے اچھے مشن میں کام کرنے کے لیے کافی مشکلاتیں آ رہی ہیں اس لیے میں بالکل مانتا ہوں جس طریقے سے ہمارے نیتا پہزان منتری پی وی نسی مراؤ جی نے اجنیش کے دکاس کے لیے بیردوداری کو دور کرنے کے لیے غریبی کو دور کرنے کے لیے جو اچھے کارکرم دیئے ان کو کچھ ایسے لوگ کچھ ایسی پولیٹیکل پائٹی جو صرف سطح کی بوکھی ہیں جو صرف سطح کے نام کے اوپر ہی دھرم کے نام کے اوپر یا خاص کے نام کے اوپر پولٹسٹ کرنا چاہتی ہیں آج وہ لوگ ان چیزوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پر ہمارا جو یوت کانگرس کا ایک مشن ہے کہ ہم اس اچھے مشن کے لیے کام جب ہوتے رہیں گے اور آگے سب لوگوں تک اپنے نیتا پی وی نسی مراؤ جی کا سندیش پوچھاتے رہیں جو لیے کسی تکانے پہ لگ جائے تو اس تکانے پہ آدمی اسی وقت مر جاتا ہے پر جو بمبوں کے ہملے ہوئے وہ سب سے خطرناک تھے اس میں کم سے کم پچاس کچھ بچہ کے قریب لوگوں نے شہادت اور قربانی بھی موت آتی ہوئی بھی دیکھی موت جاتی ہوئی بھی دیکھی لوگوں کے سیر اڑتے ہوئے بھی دیکھے ان کے ہاتھ اڑتے ہوئے دیکھے اپنی آنکھوں سے تو حملہ تو کوئی بھی ہو پر وہ ہوتا خطرناک ہے پر سب سے خطرناک حملے وہی ہوئے جن حملوں سے میرے ساتھ بے گناہ لوگوں کی جان چلی گے اس دیش کی ایک طور کھنٹہ کے لئے آج ودیشی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا دیش آگے بڑے بھارت ماتا ٹرکی کے راستے پہ جائے آج ودیشی طاقتیں یہی کوشش کرتی ہیں کس طریقے سے ہم بھارت کو کمجور کر سکتے ہیں تو جب دیش ویروتی طاقتیں ہمارے بھارت کے اوپر بری نگا سے دیکھتی ہیں اتنک واد پھیلانے کا کوشش کرتی ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے بھی جذبات بھرکتے ہیں اس دیش کے لئے کہ ہم اتنک وادی طاقتوں کا مقابلہ کریں اس دیش ویروتی شکتیوں کے خلاف ڈٹ کے ایک ماحول بنائیں تاکہ آنے والے یوگت پیڑی کے اندر ایک ججبہ آئے بھارت ماتا کی رکشہ پر کیا چلے گی ظلم کی اہلِ وفا کے سامنے اہلِ وفا کے سامنے آ نہیں سکتا کوئی شولا ہوا کے سامنے لاکھ پوجے لے کے آئے امنا کا دشمن کوئی لاکھ پوجے لے کے آئے امنا کا دشمن کوئی